بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام کچھ ذاتی مسرفیات کی وجہ سے کچھ زشتہ منت گردروہ کے کوئی پرورام نہیں ہو سکا جس کے لیے آپ سے مذہبت خواہیں آج ہم ایک دفعہ پھر آذر ہیں آج ہم گفتگو کریں گے کہ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ مسلم سرما کے آتے ہی تحصیل گجرخان میں اور پورے پاکستان میں گیس بران کی وجہ سے لوگ بے اپنا مشکلات کا شکار ہے تو آج اس سلے میں میرے ساتھ ہیں نوجوان جنرلسٹ رانہ عبرار ہم آئیں ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں عبرار بھائی کیسے ہیں جی سر اللہ کا حسان ہے بہت شکریہ آپ کو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ رانہ صاحب کے اس وقت پورے پاکستان میں اور بالخصوص گجرخان میں گیس کا شارٹنگ کی وجہ سے بچے صبح بغیر ناشتے کے سکول جا رہے ہیں اور جو ہماری گریلو خواتین ہیں وہ بھی مشکلات کا شکار ہیں اور وہ اندین کے لیے لکڑیاں اور دیگر ذرائع جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تحصیل گجرخان وہ تحصیل ہے جہاں سے بڑی مقدار میں گیس جو ہے اور آئل جو ہے وہ پروڈیوس کر رہی ہے تو اس کے بوجود گجرخان میں کو یہ گیس کیوں فرام نہیں کی جاری حالانکہ یہ ہم بات اس گورنمنٹ کی نہیں کرتے ہیں اگر پچھلے بھی کئی دور دیکھیں کئی سالوں سے دیکھیں تو ہمارے علاقے میں اس وقت کوئی میرا حال میں تیس سے زیادہ بیل ہے لیکن اس کے بوجود یہ علاقہ مستفید نہیں ہو رہا جی بلکل شاہ صاحب آپ کی بات بجا ہے کہ بلا شبہ یہ ایک بڑا علمیہ ہے کہ کسی بھی دور اکومت میں ایسے ہوتا رہا ہے کہ کبھی تو جو ہے وہ بجلی کے آشارٹ فال اٹھارا اٹھارا گھنٹے فیس کیا گیا اور کبھی جو ہے وہ گیس کی آدم موجودگی نے عوام کو پریشان رکھا تو یہ آپ دیکھیں کہ جب پنجاب میں قدرتی گیس کے ذخائر کا ذکر کیا جائے تو بلا شبہ جب طالع کے قریبی لاکہ مستطالع کا نام جو ہے وہ سر فیرس رہتا ہے بہت بڑے ذخائر جو ہے قدرتی گیس کے ہمارے سے جو ہے وہ نکالے جا رہے ہیں اور ان سے میں سمجھتا ہوں کہ شاید انڈی اسلامباد کو مستفید بھی کیا جا رہا ہے لیکن علمیہ یہ ہے کہ یہاں کے مقامی لوگ بالخصوص آپ یہ دیکھیں کہ جس گاؤں سے نکل رہی ہے اس گاؤں کے مقین اور دیگر اس کے ایریے کے نزدیک جو پانچ کلومیٹر کے نزدیک جتنے بھی کاؤں ہیں ان میں جو ہے وہ گیس بالکل بھی جو ہے وہ موجود نہیں ہے اور پوری تحصیل کجر خان کے والے سے اگر ذکر کیا جائے تو بلا شبہ پوری تحصیل کجر خان میں بھی اس وقت گیس کی جو ہے وہ دستیابی بالکل نظر نہیں آ رہی ہر طرف سے جو ہے وہ اس قسم کی خبریں سننے اور دیکھنے اور پڑھنے کو مل رہی ہیں کہ گیس کے نہ ہونے کے وجہ سے جو ہے وہ بچے سے وہ بغیر ناشتے کے سکول جا رہے ہیں گیس کے نہ ہونے کے وجہ سے جو ہے وہ گھر کی خواتین لکڑی جگر اندن ذرائع جو ہے وہ استعمال کرنے پر مجبور ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بلا شبہ جو ہے وہ بہت بڑا ایک علمیہ ہے کہ قدرتی وسائل ہونے کے باوجود اس علاقے کو جو ہے وہ اس کو بنیادی سولوں سے محروم رکھا جا رہا ہے جی جیسے کہ آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا لیکن یہ بتائیں کہ اس سلسلے میں کوئی کوشش ہو رہی ہے کوئی افٹ ہو رہی ہے کہ یہ جو بران ہے اس کو کم از کم گجرخان کے حد تک لوگوں کو سولت فرام کی جائے اس سلسلے میں کوئی افٹ آپ کی طرف سے ہوئی ہے یا انتظامیوں کی طرف سے ہوئی ہے شاہ صاحب ایسے ہے کہ ہمارا جنرلیس ہمارا یہ فرض بنتا تھا کہ ہم لوگوں کے مسائل کو جا ہے وہ حقام بالا تک پہنچائے اس سلسلے میں ہم نے پوسٹیں بھی لگائی ہیں سوشل میڈیا پہ بھی اور اخبارات میں بھی یہ خبر آج بھی لگی ہوئی ہے روزنامہ احساس میں مین پیج پہ لگی ہوئی ہے دیکھیں آپ لیکن جہاں تک اس کے اوپر کام کرتا ہوا مجھے کوئی چیز ایسی دکھائی نہیں دے رہی کہ اس پہ کوئی کام کر رہا ہے جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے مقامی ایم پی اے بلکہ دونوں ایم پی اے جو ساتھ محمود صاحب کو بھی اور جعوید قصر صاحب کو بھی اس ہارٹ ٹیشو پہ جو ہے وہ ورک کرنا چاہیے اور کیونکہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ حیات خیر پورے تحصیل کا حق بنتا ہے پورے پاکستان کا حق بنتا ہے کہ یہ بنیادی سولت لوگوں کو فرام کی جائے لیکن کم از کم جس علاقے کے یہ زخائر ہیں کم از کم اون لوگوں کو تو اس چیز سے استفادہ اصل ہونا چاہیے اچھا رانے صاحب بتائیں کہ اس کی جو آپ جو گیس میک میں کے جو لوگ ہیں ان کے صاحب بات بھی ہوئی تو بنیادی وجہ کیا ہے گیس شارٹج کی کیوں گیس شارٹج جو جو ہے وہ ہو ری اور خاص طور پر ان سردیوں میں تو یہ علت ہے کہ تقریباً ناپید ہوگی ہے صبح اور شام دونوں ٹائمیں میں پتہ نہیں رات کو آتی ہوگی مجھے نہیں بتا شارٹج بلکل ایسے ہی ہے یہ میں وہ کہتے ہیں سب سے بڑا سچ جو ہے وہ آپ بیتی ہوتے ہیں ہمارے لائٹ گیس کا جو شیڈول ہے وہ یہ ہے کہ صبح تقریباً پانچ ساڑھے پانچ بجے گیس جو ہے وہ چلی جاتی ہے اور رات کو ساڑھے دس یا گیرہ بجے کی بات گیس آتی ہے آپ یہ دیکھ لے کہ کتنا بڑا دورانیاں ہیں جس دورانیاں میں جو ہے وہ گیس آویلیبل نہیں ہوتی اور لوگ کیسے گزر بسر کر رہے ہیں یہ ایک علیہ دا مسئلہ ہے اور جہاں تک تعلق ہے یہ کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیوں ایسا ہو رہا ہے تو میں سمجھ دوں کہ دو چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں ایک تو یہ کہا جا رہا ہے شاید حکومتی اینڈ سے کہ زخائر جو ہیں وہ ہمارے پاس ختم ہوتے جا رہے ہیں دن بہ دن زخائر بہت کم رہ گئی ہیں اور یہ ایک حکومتی سائٹ سے ایک رائے آئی ہے اور کچھ لوگوں کا کہنا یہ بھی ہے کہ لپی جی مافیا ہے جو بالخصوص سردیوں میں ایکٹیو ہوتا ہے اور اپنا کردار ادا کرتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے اس کو گیس کو جو ہے وہ ناپید کیا جائے اور لوگوں کی دستر سے کسی طریقے سے روکا جائے تاکہ جو ہے وہ ان کا بزنس یا ان کی چاندی ہو سکے اس میں میں کم از کم ایسا کچھ نہیں کہوں گا کہ ان دونوں رائے جو ہیں ان میں سے کونسی رائے مقدم ہے لیکن میں تو اتنا کہوں گا کہ عواب اس وقت بہت پریشانی کے عالم میں ہے پھر خصوص وہ طبقہ سر جو کہ جگر اندن ذرائع استعمال نہیں کرتا آپ کو پتہ کہ مٹی کا تیل کس قدر مہنگا ہے لکڑییں کس قدر مہنگی ہیں تو ایک غریب جو ہے وہ اس کی دستر سے چیزیں بائے رہے اور وہ مجبوراً اپنے بچوں کو مکے پیٹ بیجنے پہ یا تو مجبور ہے یا پھر شاید وہ دست گیرہ کی بات کھانا مانا یا راشتہ بنا کے رکھ لیتے ہوں گے جو دن میں یوز کرتے ہوں گے یہ ایک پریشانی والی بات ہے سر اچھا ابھی جیسے آپ کہہ رہے تھے لیکن اگر شارٹ ہوگی ہے کم ہو رہی ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ جو بڑے بڑے شہر ہیں ان شہروں میں جو بڑی نیجی آوسز ہیں نیجی آوسز سیٹی ہیں وہاں تو گیس جو ہے وافرمدار موجود ہے تو کیا یہ مطلب دہی علاقوں کے لیے کوئی مقصود پیکج دیا جا رہا ہے گیس آٹکتہ شاید صاحب بلکل بڑا اچھا آپ میں سوال کیا اگر ان سوسائٹیز کو جیسا کہ ہماری بسنمین میں ہے کہ ان سوسائٹیز کو جو گیس کی فرام یا بلا تاطل دی جا رہی ہے ان سردیوں میں بھی تو پھر اس میں دو ایچیزیں ہیں ایک تو وہ کہ جی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ کچھ جو ہیں وہ اشافقیہ ایسے ہیں کہ جو اس کی شارٹیج کو یقینی بناتے ہیں تو یا تو پھر ان کا عمل درامت ہے اس کے اندر یا پھر جان بوجھ کر جو ہے وہ ہماری جسے کی گیس جو ہے وہ ان لوگوں کو پہنچائی جا رہی ہے جو جن کو وی آئی پیز کہہ لیتے ہیں یا جو لوگ جو ہیں وہ ٹین پرسنٹ لوگوں میں آتے ہیں جو اس ملک کی کریم ہیں اور پھر اگر ایسا کیا جا رہا ہے تو پھر یہ بلا شبہ بہت بہت زیادتی ہے ایک اور اگر اس گیس کے والے سے بات کریں تو اب جو عام آدمی ہے غریب آدمی ہے اس کو تو روٹی کے لیے بھی اس کا یہ مسئلہ بن گیا ہے اگر آپ بزار میں چلے جائیں تو اس وقت تندوروں کی یہ عالت ہے کہ وہاں لائنے لگی ہوتی ہیں اور وہاں پر جو بھی روٹی ہے وہ یا تو وہ وزن میں کم ہوتی ہے تو یا مہنگی ہوتی ہے تو اپنا جو اس وقت جو گیس کی لوڈی شڈنگ ہو رہی ہے اس میں غریب کے اوپر ایک ایک بوجھ بھی اس وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مسلسل جو ہے وہ بڑھ رہا ہے آلڑی کرونا کے بعد جو ہمارے لوگوں کے حالات ہیں اور خاص طور پر آکانمی کے جو پوزیشن ہے اس وجہ سے لوگ جو ہے وہ خاصے دباؤ میں نظر آتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں اسمترلہ آجی شاہد صاحب بلکل ایسے ہی ہے کہ کرونا کے بعد جو ہے معاشی صورتحال آل آور دی ورڈ جو ہے وہ بہت کمزور ہو چکی ہے اور ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ معاشی بوران کا شکار ہے اور ابھی حال میں جو ہے وہ ایک چیز اور سامنے آئی ہے آپ نے آپ کی شاید نظر سے گزری ہو کہ الیکٹریسٹی بیل جو ہمارے وصول ہوئے ہیں اس ماہ کے اس میں ایسے دیکھنے میں آیا ہے کہ چار سو پچاس روپے کی اگر بجلی صرف ہوئی ہے تو اس پہ بارہ سو پچاس روپے یا چودہ سو ساٹھ روپے فیول ایڈجسمنٹ کے حوالے سے گورنمنٹ نے لگا کے بیج دی ہیں جو کہ عوام کے لیے سردرد بنا ہوئے ہیں اس گیس کے علاوہ تو اس وقت بے شمار مسائل کا سامن ہے گریب دبکے کو ایک گیس ہی کوئی نہیں بلکہ بجلی کے حوالے سے بھی لوگ بہت پرشان ہیں بجلی کے بلوں کو دیکھ کے لوگ جب ٹوٹل کر رہے ہوتے ہیں ابھی میرے نظر سے ایک بل ایسا گزر رہا ہے جس کی ٹوٹل ایک یورٹ صرف ہوئی بھی تھی اور اس پہ انہوں نے چار سو نوے روپے کا فیول ایڈجسمنٹ ڈالا ہوا ہے تو اس حکومت کی سمجھ سے بہر ہے گراس روٹ لیول پہ جو یہ کام ہے وہ کچھ ایسا ہے کہ عوام کچھ پالیسی میں کہوں گا اس کو کہ عوام بڑی پرشان ہے نان بھائی جو ہے اپنا تندور والے وہ اپنے منوانے ریٹ میں اپنے میار کی چیز جیسے ان کا دل کر رہے کہ وہ اسی گرام یا ساٹھ گرام جیتی مرضی کی روٹی جو ہے وہ فروخت کریں لوگ مجبور ہیں اس وقت اور آپ یقین کریں کہ کچھ فیملیز ایسی ہیں میں میرے اپنے ذاتی علم میں مشاہدے میں کہ جو رات کو ناشتہ بنا کے رکھتی ہے صبح کے لیے اور صبح پھر وہ اپنے بچوں کو تھنڈا ناشتہ کھلاتے ہیں اور سکول بیجیتے ہیں جی 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 ایسی صورتحال ہے اور میں نے خود بھی ایسے بہت سارے واقعات میرے نوٹس میں بھی ہیں اور آج کی جو یہ کافش ہے یہ کسی کے حق یا کسی کے خلاف نہیں ہے اس کا مقصد بھی ہے کہ ایک عوامی ایشو ہے اس کو ہم جا کر کرے عرباب اختیار تک تاکہ یہ کم از کم جو دی علاقوں کے لوگ ہیں ان کو کم از کم کچھ نہ کچھ حقوق تو مل سکیں اچھا ایک اور بات ابھی جو آپ نے اپنا بجلی کے بلوں کے مطلق کی تھی تو گیس کے جو بل ہے اگر گیس آئی نہیں رہی تو وہ بھی سلسل ان میں بھی اضافہ رہا ہے بڑھ رہے ہیں تو یہ بھی ایک ایشو ہے اور میں نے خود دیکھا ہے کہ جو بل پہلے فرض کرے وہ روپیوں میں تھے اب وہ آزارہ میں چلیں گے تو کیا فائدہ ہے ہمیں مطلق گیس یا یا بجلی کا اس بجلی کا کہ جو آتی نہیں ہے اور بل آ جاتے ہیں سر بلکل یہ ایک احران کن اور بلکی پریشان کن بات ہے کہ ابھی ہمیں مؤثر نہیں ہے گیس اور لائٹ کا بھی آپ کے سامنے شیڈول کے مہینے میں ہر مہینے ہمارے پر شیڈول آ جاتا ہے کہ روام آ کے بارہ دن روام آ کے سولہ دن لائٹ سبو نو سے دو بچ تک عوام پریشان ہے اور اگر میں سمجھتا ہوں اگر چوبیس گھنٹے ہی گیس اور بلکی فرامی ہوئی تو پھر عوام کا برکس نکل جائے گا تو یہ ارمابی اختیار کو اس بارے میں بلکل سوچنا چاہیے کہ عوام آپ کے جو بڑے پروجیکٹس ہیں بلکل عوام ان کو بسراتی ہے اور عوام جانتی ہے کہ آپ حکومت کے لیے اپنے ملک کے لیے بڑے چھیک پروجیکٹس یا کام کر رہے ہیں لیکن عوام کو جو بیسک چیز چاہیے وہ اس کی بنیادی سہولتیں چاہیے جو اس کو پروائیڈ ہوں اور اس کی دست رس میں ہو آٹا چینی گھی ڈال کے ریٹ تاکہ وہ اپنے بچوں کا پیٹ پال سکے اور یہ دیکھیں سر ایک بڑی عجیب بات ہے کہ جو غریب طبقہ دہی علاقے کے جو لوگ ہیں ان کا ذرائع آمدن انتہائی کم ہے جن لوگوں کو ان کی گیس دی جاری ہے یعنی کہ ہمارے علاقے سے جو گیس نکلتی ہے وہ جن لوگ کو پروائیڈ کی جاری ہے اگر وہ ان کو پروائیڈ نہ بھی کریں تو وہ لوگ لپی جی افورڈ کر سکتے ہیں جبکہ جن لوگوں کی گیس ان کو دی جاری ہے وہ لوگ لپی جی دور کی بات ہے سر وہ مٹی کا تیل اور لکڑی بھی افورڈ نہیں کر سکتے تو خدارہ میں ریکویسٹ کرتا ہوں تمام مقامیبانہ سے جتنے بھی عربابی اختیار ہیں ان سے کہ برائی بیرمانی غریب کی طرف جو ہے وہ خصوصی توجہ کریں اور اس کو ضروریات زندگی کم از کم فرام کریں تاکہ یہ سکھ چین کی پھر زندگی گزار سکیں جی ابھی سرانہ صاحب ایک آپ بات کر رہے تھے کہ جو بیجلی کی شیڈول اکثر میں نے دیکھا ہے پچھلے دو سالوں سے تو اس سے پہلے تو جو شیڈول تھے وہ سال میں ایک دفعہ یا دو دفعہ آتے تھے اور وہ ہمیں پتا ہوتا تھا کہ یہ مینٹینس ہے اور یا درختوں کی کٹائی ہے یا دیگر معاملات ہوتے ہیں تو اب تو یہ روٹین بن گی ہے آپ اس کو ایسا نہیں سبتے کہ ایک پری پلان لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے جی شاہ صاحب بلکل ایسے ہی ہے کہ آپ جو ہے وہ وابدہ مختلف طریقے سے کبھی کہتے ہیں کہ جی درختوں بھر تو نہیں ہوتی نا یہ سال میں ایک دفعہ ہوتی تھی پہلے یہ اب تو سال بھر ہوتی سر بلکل آپ کی بات سے میں متفق ہوں لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ موقف وابدہ کی طرف سے آتا ہے کہ جی اس مرتبہ جو ہے اپنے لختوں ہی کٹائی ہے اس مرتبہ جو ہے وہ فیڈر کو الگ کیا جا رہا ہے دوسرے فیڈر سے لائن بچھائی جا رہی ہے اس مرتبہ جو ہے وہ گرن میں برک کیا جا رہا ہے تو یہ بلکل ایسا ہی لگ رہا ہے ریفنیٹلی ایسا ہی ہونے ہے کہ یہ ایک پری پلین لوڈ شیٹنگ ہے جس کو لوگ لوڈ شیٹنگ کا نام بھی نہیں دے سکتے اور حکومت اپنا عدد پر پورا کر رہی ہے بڑی افسوسناک ہے آپ کو پتا ہے کہ اس وجہ سے ملک کی جو پیداوار ہے جو ہماری جو 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 بڑی بڑی فیکٹری ہیں وہ متاثر ہو رہی ہے اور عام جو چھوٹا تاجر ہے وہ ڈائریکٹری اس سے متاثر ہو رہا ہے گریلو لوگ جو افراد ہیں جو خواتین ہیں خاص سرور وہ متاثر ہو رہی ہیں تو میں اور آپ سب دواگ ہوں ہیں اس ملک کے لیے اپنے علاقے کے لیے اور میں مشکور ہوں رہنہ صاحب کہ آج آپ نے ٹائم نکالا ماشاءاللہ آپ نوجوان ہیں اور آپ بڑا دیدہ دلیلی کے ساتھ لوگوں کی آواز جو ہے وہ اور بابا اختیار تک پچھا رہے ہیں میں اس لیے بھی آپ کا مشکور و ممنون ہوں انشاءاللہ ملیں گے ایک نیکس پرگرام کے ساتھ اور پھر آپ کو ایک دفعہ زحمت دیں گے آپ کا ایک دفعہ پھر بہت شکریہ شکریہ سر شکریہ